دولہ باری ہے ایک طرف دولہ باری ہے اور شفاہ اسپیٹر میں وہاں ہمارے بچے نوزائدہ بچے جنہوں نے ابھی ابھی جنہوں نے ابھی اپنی ماں کا دودھ نہیں لیاتا اسرائیلی بموں کے شکار ہو گئے ہمارے وہ بچے جن کو میں روز دیکھتا ہوں جن کے ہاتھ کٹے گئے جن کے پیر بموں میں اڑ گئے جب ہوش میں آتے ہیں تو اپنی ماں سے پوچھتے ہیں امی میرے ہاتھ کہا گئے امی میرے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے میرے امی میرے 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 امی میرا باپ کہا گیا میرا بائی کہا گیا اس قیامت سورہ نے پوری انسانیت کو بیدار کیا لیکن ان تمام صورت حال میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے غزہ کے بچے پوچھ رہے ہیں امی پاکستان کی فوج کب آئے گی امی ایران اور ترکی اور اندونیشا کی فوج کب آئے گی امی ہمارے عرب کب آئیں گے دنیا نے دیکھا اوائی سی کا جلاس بھی ہوا اور گبتن اور خردن اور نشستن اور برخواستن ہمارا یہی خیال تھا اوائی سی کے جلاس میں یہ لوگ ہماس کی ریڈر کو بلائیں گے ہمارا یقین تھا اسرائیل کو دنکی دیں گے کہ اگر بہتر گھنٹوں میں آت لڑائی بند نہیں کی تو ہمارا ایک کترہ تیل کا ان ممالک کو نہیں ملے گا جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارا یقین تھا کہ اوائی سی کے جلاس میں اقتصادی بائیکار کا اعلان ہوگا ہمارا یقین تھا کہ اوائی سی کے جلاس میں فلسطین فن کا قیام ہوگا ہمارا یقین تھا کہ اس جلاس میں اوائی سی کے ممبران مل کر غزہ کی سیکیورٹی کے لیے کوئی عملی لاحے عمل دے گا لیکن افسوس ہے وہ کچھ نہیں کر سکے انہوں نے صرف اپنی مسلم عوام کو تسلی دینے کے لیے ان کی عواموں کو خاموش کرنے کے لیے ایک مردہ قراردار پاس کی جس کا نہیں اسرائیل پر کوئی اثر ہوا جس کا اثر امریکہ میں بھی نہیں لیا میرے دوستو ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں میں آپ سے ہی حرص کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان و کمرانوں کے مثال وہی میر جاپر کی ہے میر صادق کی ہے جو استعمار اور سامرات سے درتے بھی ہے لیکن ہمارے ایس ملین مارچ نے دشمن پر کب کبی تاریخ کی ہے اسلام آباد مارچ کا اعلان ہم نے کیا تو امریکی نائب ودر خارجانے پاکستان کی حکومت کو فون کیا ہمارے سپارت خانے کو بچایا جائے یا ہم نے ملین مارچ کا اعلان کیا تو کل امریکی سپیر نواز شریف سے بھی ملے گیلانی صاحب سے ملے جانگیر تڑین سے بھی ملے کیوں ملے؟ اس لیے وہ لابن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی ان جنسوں سے ڈر کر ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس جدوجہت کو ان جذبوں کو ان احساسات کو خاموش کرے میرے پیانے بھائیوں اور میرے قابل احترام دوستوں اور بینوں ہم یہی کر سکتے تھے یہی ہم کر رہے ہیں میرے محترم نے جو فلسطین کا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے نعرہ وہی بنتا ہے لبائک 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 یا غرصا لبائک 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 یا غرصا اور امریکی سادشوں میں حکمرانوں کے لئے پیغام امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے کتنی بنا دواز ہے یہ پاکستان کے امریکی غلام سیاستانوں کو بھی پیغام ملے اگر تم فلسطین کے ساتھ نہیں ہو تو قوم تمہارے ساتھ نہیں ہے امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے بارود ہیروشیما اور ناغہ ساتھی جس پر امریکہ نے تمبم استعمال کیا یہ مقدار اس سے بھی زیادہ ہے انڈیا دھر رہا ہے کہ اگر اس کے بوجود بھی غزہ کامیاب اور مجاہدین کامیاب ہو گئے تو غزہ کے بعد پھر کشمیر کی باری ہے اور اس لیے وہ مسلسل فلسطینوں کے قدیام میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں لوگو ایک ہزار سے زیادہ قرار دادے فلسطین کے حق میں منظور ہو گئی لوگو کونے دو عرب مسلمان مسلسل دعائیں مانگ رہی ہیں لیکن یہ ثابت ہوا کہ یہ دعائیں اس وقت تک نامکمل ہیں اور یہ قرار دادے اس وقت تک بے جان ہے جب تک مسلمان حکمران اور مسلمان عوام فلسطین کے آزادی کے لیے جہاد کا راستہ اخیار نہیں کرتے میں اس لیے آج آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ اگر پچسی سالہ بائیڈن تلعیب جا سکتا ہے اس کا وزیر خارجہ تین بار جا سکتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں امریکی وزیر خارج آباد میں ہوں سب سے پہلے میں یہودی ہوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان و کمرانوں کو کہ اگر فرانس کا صدر اگر جرمنی کا برطانیہ کا امریکہ کا وہاں جا سکتے ہیں تو اے بزدل حکمرانوں آپ کیوں نہیں جا سکتے آپ کیوں ساتھ نہیں دے سکتے آپ کیوں اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے میں اس لیے اسماعیل ہانیہ سے ملا ہوں میں ضرور آج آپ کو بتاؤں گا میں نے اسلام آباد ملین مارچ کے بعد اور کراچی کے ملین مارچ کے بعد فیصلت کیا کہ ذرا خود جاؤں ایران سے بات کروں ترکی سے بات کروں اور میں ایران بھی گیا وہاں کی قیادت سے ملا میں ترکی بھی گیا وہاں کی اکمرانوں اور قیادت سے ملا میں نے دو بات ہی ان سے کی ہے پہلی بات یہی کہ غزہ کے لوگوں کا ساتھ دو غزہ کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرو اور دوسریا دوسری بات میں نے یہی کی کہ اگر اے مسلمان اکمرانوں آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کے مجاہد ملت بات جانا چاہتی ہے پھر راستے کھول دو پھر راستے خالی کرو ہم جانے کے لیے تیار ہیں ہم آگے بننے کے لیے تیار ہیں اور میں امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن آئے گا یہ راستے کھولیں گے اور اس عظیم لشکر مبارک لشکر مقدس لشکر کی قیادت میں خود کروں گا انشاءاللہ سر پر کپ ہو کر وہاں پر ہم جانے کے لیے تیار ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مشن میں ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے میری قوم زندہ قوم ہے میں نے اسماعیل حانیہ کو بتایا میں نے اسماعیل حانیہ کو بتایا کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسجد اکسہ کے آزادی کے لیے ایک مورچے میں لڑے اور جام شہادت ملے اور اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے کہ پاکستانیوں آپ کی لاش انگر کیسی اور ہم جواب دے دے کہ اے میرے رب رب کعبہ ہم بیت المقدس کے آزادی کے لیے یہاں آئے کہ ہم اپنی نبی کے اس پاک جگہ کو سہیونیوں سے بچانے کے لیے یہاں آئے تھے اور یہاں ہمیں شہادت کا توفہ ملا ہے میں رات منصورہ میں تھا منصورہ میں چترال کے کچھ بہنیں پہنچی تھی ہم نے پوچھا آپ کو تو ہم نے کال نہیں کیا چترالی بہنوں نے کہا کہ میرے بھائی ہم غزہ کر نہیں جا سکتے تو غزہ بچاؤ مارچ میں شرکت کے لیے ہم لاہور کو آ سکتے تھے ایسی ماں ایسے بیٹیاں ایسے بینیں جس قوم میں موجود ہو دنیا کے کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی میرے ماں و بینوں اور بیٹیوں میں آپ سے آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بھی حقیقی تبدیلی مصبت تبدیلی آ جائے اگر آپ چاہتے ہیں کشمیر بھی آزاد ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں آپ یا بھی واپس آ جائے اگر آپ چاہتے ہیں پلسطین بھی آزاد ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان آوان اپنے اپنے ممالک میں اچھی قیادتوں کو لائے اچھی لیڈرشپ میں یہ کام ہو سکتا ہے کوئی سلاح الدین آیوبی آئے گا تب پلسطین آداد ہوگا کوئی سلطان ٹیپو آگے بڑے گا تب یہ کام ہو کر رہے گا اس وقت جو آگ کی قیادت موجود ہے میں تو چاہتا تھا کہ آج کی اس جلسے میں یہ جو وزیراعظم کا کنف صاحب ہے وہ بھی ہوتے ہیں میں تو یہی چاہتا تھا کہ اس وہ بریانہ کو جو اس وقت بھی شہر میں موجود ہے وہ بھی آتے اس لئے ہمارا مشترک اکاز ہے میں تو یہی چاہتا تھا کہ پیپل پارٹی کی لیڈر مسلم لیگ کی لیڈر اس جد جہد میں شامل ہوتے ہیں لیکن میں کیا دیکھتا ہوں ایک کہتا ہے میں نے بلوچستان کو پتھا کیا دوسرا کہتا ہے میں نے سن کو پتھا کیا بابا چیتر سالوں سے یہی کہل چاری ہے آپ بلوچستان کو کبھی پتھا کرتے ہیں کبھی کیپی کیپ کو پتھا کرتے ہیں کبھی کھراچی اور سن کو پتھا کرتے ہیں لیکن کشمیر کو آپ نے انڈیا کے حوالے کیا آپ نے آپیا کو امریکہ کے حوالے کیا آپ نے یوسف رمجی کو اور عمل کانچی کو امریکہ کے حوالے کیا آپ اپنی قوم کو پتھا کر سکتے ہیں آپ اپنے شہروں کو پتھا کر سکتے ہیں لوگوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں صحابی پوچھتے ہیں کہ آخر غزہ کے بارے میں زرداری صاحب خاموش ہے غزہ کے بارے میں نواز شریف صاحب خاموش ہے غزہ کے بارے میں شعباش شریف صاحب خاموش ہے مجھے اسماعید حانیہ نے بتایا کہ ہمارا دبتر قطر میں ہے چائنہ کے لوگ آتے ہیں سپیر آتے ہیں یہاں روس کے سپیر آتے ہیں انہوں نے ان کو دورے کے دعوت بھی دی وہ وہاں بھی چلے جاتے ہیں لیکن پاکستان کا سپیر پاکستان کا وزر خارجہ پاکستان کا وزر عالم ملتے نہیں گئے نہ ٹلی پون کیا میں نے کہا سب کے سب درپے ہیں سب کے سب امریکی خلاب ہیں تو یہ نواز شریف یہ زرداری اور یہ سب کے سب ان کا ایجنڈا ذاتی مپادات ہے اور میرا ایجنڈا پاکستان ہے میرا ایجنڈا پاکستان کا غریب آدمی ہے میرا ایجنڈا پاکستان کے مظلوم لوگ ہے ان کے ہوتے ہوئے سو سال بھی آپ ترقی نہیں کر سکتے ان کا ایجنڈا خاندان کا ہے ذاتی ایجنڈا ہے میرا ایجنڈا پاکستان کا ہے کشمیر کے آزادی کا ہے آفیا کو واپس لانے کا ہے فلسطین کے آزادی کا ہے حضارتوں میں قرآن اور سلمت کی اکمرانی کا ہے سعودی نظام کے خاتلے کا ہے عدل اور انصاب کا ہے آپ جاتے ہیں یہ اعلام کیجئے کہ اب دو ہزار چوبیس میں امریکہ کے وفاداروں کو پاکستان فتح کرنے نہیں پوری قبض سے پہنے اور بیٹیاں بھی کہ اب دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں امریکہ کے یاروں کو پاکستان فتح کرنے فتح کرنے فتح کرنے نہیں دیں گے بازوں پھا کے کہیں فتح کرنے نہیں دیں گے فتح کرنے نہیں دیں گے ان کی حکومت لوگوں دنیا میں چیتر ممالک میں دو آزار چوبیس میں ایلکشن ہونے والا ہے چار عرب سے زیادہ لوگ وہ کا استعمال کریں گے لیکن شرم کی بات ہے کسی بھی ملک میں لوگ ایلکشن پر دن لکہ الزام نہیں لگاتے یہ صرف پاکستان ہے کہ جہاں پیر ایلکشن نہیں ہوتا میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطینیوں کا پیغام گر گر پہنچائے یہ فلسطینیوں کا جنڈا آپ کا جنڈا ہے گر پر لہرائے اور ہم نے اس جدوجہت کو چولنا نہیں ہے میں آج زندہ دلان لاہور سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں یہاں نواب داکٹر نواب موجود ہے یہاں داکٹر نواب اب تکرور موجود ہے یہاں داکٹر خزیپا الخطیق موجود ہے میں آپ کی بہاد پر آپ کے نمائندے کے طور پر اس ملتی اسلامی پاکستان کی طرف سے ان کو یہ وعدہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم غزہ کی آزادی کے لیے زندگی کا آخری لوحہ اور خون کا آخری قطرہ آپ کے ساتھ بہا کر دم لیں گے آپ بھی اس کی اپنے شامل ہو جائے تو مل کر ان سے بیاد کرتے ہیں نحن اللذین بایعو محمد علل جہاد ما بقینا آمد نوجوان بغرف ہاتھ اٹھا کر پلسطین کے خاطر جان کی قربانی کا وعدہ کر لیں ہاتھ اٹھا کر مال کی قربانی کا وعدہ کر لیں ہاتھ اٹھا کر میرا ساتھ وعدہ کر راستے کھلیں گے اور چلنے اور آگے بلنے کا مقایا انشاءاللہ تعالیٰ ہر قیمت پر وہاں جائیں گے مر جائیں گے اور ہر قیمت پر مسجد اقصہ کو آزاد کرائیں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين اقصہ بلو بدان نفی گیا اقصہ اچھا ایک اور اعلان سنے لیاقت صاحب نے یاد دلایا اور پوچھا کے مزید کیا کرنا ہے میں نے کہا کہ 23 نومبر کو 23 نومبر کو اسلام آباد میں بچوں کا ملین مارچ ہوگا 23 نومبر کو اسلام آباد میں صبح 10 بجے بچوں کا ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے آگے پڑھنا ہے نہ تک نہ نہ جھک نہ 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 پیچھے جانا ہے میرے آواز میں آواز ملائے ملائے لپی کی AM لبائی کا یا غصہ